ناظرین میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ عمران خان نے ابھی لانگ مارچ کی کال نہیں دی اس وقت وہ آٹھ صوبائی قومی اسمبلی کے حلقوں اور تین صوبائی اسمبلوں کی نشستوں پر ایک طفانی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اس میں زیادہ تر حلقے پنجاب میں ہیں پنجاب میں تین قومی اسمبلی کے اور تین صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے سو لاکتوبر کو اسی طرح چار صدا مردان اور پشاور میں ید پڑھنے جا رہا ہے ترخم کا الیکشن ملتوی ہو گیا ہے کراچی میں بھی دو قومی اسمبلی کے حلقوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے عمران خان کا سارا فوکس یہ نو کے نو حلقے جیتنے کا ہے اس وقت آٹھ قومی کے اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت نے اور سپیکر صاحب نے واقعی یہ چلاکی کی تھی کہ کچھ ایسے حلقے خالی کرا کر وہاں پر زمنی انتخاب کیا جا ہے جہاں پر وہ جیت سکتے ہوں لیکن لگتا یہ ہے کہ جو فرمائشیں کی گئی تھی شاید گلے میں پڑھ جائے اور عمران خان اس کے باوجود کہ ان کے بارے میں بڑی خوفناک قسم کی آرڈیو لیکس آئی ہے جس سے ان کا سادش کا بیانیاں امریکی سادش کا بیانیاں وہ بلکل ٹوٹ پوٹ گیا ہے بسمار ہو گیا ہے ان کے گلے پڑ گیا ہے کہ انہوں نے بلکل جھوٹ بولا اور اس سے منپلیٹ کیا اور اس پر کھیلا اور قومی سلامتی تک کو خطرے میں ڈال دیا اور خارجہ تعلقات تک کو بلکل خراب کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان لگتا ہے اس سے سمل گئے ہیں ابھی انہیں خدشہ ہے کہ کچھ بڑی گندی ویڈیوز ان کے بارے میں آئیں گی لیکن ان کے بہت جو چاہنے والے ہیں جو ان کے شاک ہیں وہ غالباً کسی بھی بات کو ماننے گی تیار نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے ان کی نئی انتخابی حلقے ہیں کونسٹیونسز ہیں لائک یہ جس طرح جو ریاست مدینہ والے ہیں یا کچھ مذہبی اناثر ہیں یا دوسرے جو ان کا بڑا اخلاق پہ اور ایمان پہ اور سچائی پہ زور ہے ان پر یقیناً اثر پڑے گا عام عوام تک شاید یہ بات اتنی نہ پہنچی لیکن باہر کے ایک کیمپین چل رہی ہے لیکن اس عرصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیاں پھر سے چور اور کرپٹ حکمرانوں کی طرف واپس چلا گیا ہے آج کے جلسے میں انہوں نے پھر یہاں تک کہ ان کی بقول جو ان کے سہولتکار بنے یا جو ان کی مدد کر رہے ہیں آئینی اور قانونی حساب سے بھی جو کر رہے ہیں انہوں نے غدار کہا ہے یہ وہ بہت غداری کا الزام بہت خوفناک الزام ہے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتاؤں کے اوپر لگایا ہے عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا حکومت میں بظاہر وہ تھے لیکن حکومت چلاتا کوئی اور تھا انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس آدھے اختیارات بھی ہوتے ادھانے انہوں نے کیوں شیرشاہ سوری کا خیال آیا کہ وہ شیرشاہ سوری کی یاد تازہ کر دیتے شیرشاہ سوری کی یاد تو میاں نواشی نے بھی تازہ کی تھی موڈر ویس بنا کے آپ بھی بنا سکتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حاکر پھر حکومت لی کیوں جب وہ کہتے تھے وہ کسی کا اللہ کے آگے کے بجائے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ فوج ان کے نیچے ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے کونسی کرپشن کی ہے کہ میری پسند کا آرمی چیف ہو اور آئیسائی چیف ہو لیکن اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے کہانی بھی وہی ہے جو پاکستان میں حضر آزم کی تاریخ نہیں ہے عمران خان تو پھر ان کے لادلے تھے انہیں انتخاب جتوائے ان کی پارٹی بنائے گئی ان کا ایک کلٹ بیلڈ کیا گیا ان کی پارٹی میں لوگوں کو دھو دھوک اور شامل کیا گیا ان کے لیے الیکشن کے دن بھی ریگنگ کی گئی اور پھر اتحادیوں کو کٹھا کر کے چھوٹی پارٹیوں کو ان کی حکومت بنوائی گئی اور پھر ان کی حکومت ابھی ہم نے سنا ایک بڑا زوردار تجزیہ ارشاد بھٹی صاحب کا جو کہ جنرل باجوہ کے بڑے قریب ہیں کہ دیکھئے عمران خان کے لیے فلاں کام انہیں انتخاب میں جتوائے کس نے انہیں حکومت میں لائے کون ان کے اتحادی کٹھے کر کے کس نے دیئے ان کے قانون کس نے پاس کرایا ان کو چیئرمن سینٹ کا الیکشن کس نے جتوائیا انہیں وہ تعلقات خراب کرتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے مطلب انہوں نے کہا کہ سارا کام تو جنرل باجوہ چلاتے تھے اصل میں چیف اگزیکٹیو وہ تھے یہ بڑی خوفناک بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ بطور چیف اگزیکٹیو کے لیے ایک ڈی فیکٹو چیف اگزیکٹیو کے طور پر ایکٹ کرتے رہے جو کہ ان کے آئینی جو کہ ان کی آئینی فریضہ فرائض سے متسادم ہے لیکن اس سے عبران خان کا بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ تو بڑے ایک صفحے پہ ہیں اور وہ بڑے مقدر وزیر آزم ہیں اور فوج ان کے احکامات بجالاتی ہے تو اب سوال اٹھے گا کہ اگر وہ عوام کی نمائندگی پہلے نہیں کر سکے تو آئندہ اگر وہ انتخابات جید کی جائیں گے تو وہ کیسے ان کی نمائندگی کریں گے اس وقت جو کیمپین چڑھ رہی ہے وہ جن ہلکوں میں انتخاب ہو رہا ہے ان کے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں جو ہلکے ہیں اس میں مردان میں این اے ٹوئنٹی ٹو جہاں پہ مورنا کاسم ملیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا تعلق جویت علماء اسلام سے ہے اور ان کی پوری کیمپین میں پوری پی ڈی ایم کی پانٹی شامل ہے چار صدا میں اعمل ولی خان ملیکشن لڑ رہے ہیں ولی خان کے پوتے اور وہ یہاں پہ عمران خان کے خلاف میدان میں ہیں اور این اے اکتیس پشاور میں مقابلہ ہے غلاب امن بلور کا اور عمران خان کا یہ تو تین حلقے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ چار صدا میں اے این پی ہارتی بھی رہی ہے الیکشن جیتی بھی رہی ہے اور اب پچھلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں یہاں پہ انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی تھی جمعیت نے اور اے این پی نے مل کر زیادہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ جیتے تھے یعنی عہدے جیتے تھے اس طرح پشاور میں تو صفایہ ہو گیا تھا تحریک انصاف کا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ریوائبل ہوا اور جب سیکنڈ فیس کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں تحریک انصاف نے بہتر کارکنگی کے مزارہ کیا تھا اس عرصے میں بران خان نے کیمپین چلائی جو سارا بیانیہ دیا بیرونی سادش کا رجیم چینج کا اس سے ان کی پاپلیرٹی کافی لگتا ہے کہ کیپی میں خیبر پختون خواہ میں بہال ہوئی لہذا اس وقت وہاں پہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ پشاور کی سیٹ کون جیتے گا پشاور میں غلام احمد بنور پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں ایک بار جیتے بھی ہیں دو تین بار ہارے بھی ہیں اور انہیں توام پارٹیوں کی مشمول جمعیت علماء اسلام کے حمایت حاصل ہیں اسی طرح مردان میں اور چار سدہ کی سیٹ میں یہ مقابلہ سخت ہوگا لیکن اب کہاں نہیں جا سکتا کہ عمران خان یہاں پہ کتنی سیٹیں جیتے گے اسی طرح ہم آ جاتے ہیں اب کررم میں الیکشن ہونے نہیں جا رہا اب فیصلہ بات کی جو سیٹ ہے این اے ایک سو اٹھارہ وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ شاید عمران خان جیت جائیں گے اور وہاں پہ جو الیکشن لنڈرے ہیں پی اے ملن کے بڑے ایک زوردار ایکٹیوست ہیں ان کے سفار مینسٹر بھی ہیں شیر علی صاحب کے بیٹے وہ لگتا یہ ہے کہ مشکل میں ہیں میرا خیال ہے لیکن یہ ایک بہت برا سیٹ بیک ہوگا اگر فیصلہ بات میں پی اے ملن یہ سیٹ ہار جاتی ہے ننکانہ صاحب میں لگتا ہے کہ رائے برائدران بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ سیٹ پہلے بھی ایک طرح سے برگیٹر امتیاز صاحب جیت گئے تھے وہ مقامی سو اور پر سپورٹ مل گئی تھی اور شاید ان کے لیے دھاندلی بھی کی گئی تھی لیکن اس بار لگتا ہے کہ اس سیٹ پہ عمران خان ہار سکتے ہیں البتہ جو سیٹ ان کی ایک اور سیٹ ہے وہاں پہ وہ جیت سکتے ہیں جو گدی نشینوں کی سیٹ ہے لیکن کراچی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ملیر میں مقابلہ سخت ہوگا کیونکہ وہاں پہ بنائی طور پہ پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی اور حکیم ملوج میدان میں ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے نون لیگ میں چلے گئے تھے لیکن لگتا ہے کہ مقامی اختلافات حل ہو گئے ہیں اور وہ اب عمران خان کے مقابلے میں کھڑے ہیں البتہ یہ جو کرونگی والی سیٹ ہے این اے ٹو تھرٹی نائن یہاں پہ ایمکیوم بٹی ہوئی ہے یہاں پہ تحریک انصاف کبی اتنا کوئی زور نہیں ہے لیکن عمران خان کا نام چل سکتا اور وہ یہ سیٹ جیز دکتے ہیں تو اگر ان آٹھ سیٹ اور جو دری سیٹ جو ملتان کی ہے وہاں عمران خان نہیں لڑ رہا ہے وہاں پہ مقابلہ ہے دو خاندانوں کے درمیان گلانی اور قریشی خاندان کے درمیان قریشی صاحب کی بیٹی وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں پہلے یہ سیٹ ان کے بھائی کے پاس تھی جو انہوں نے خالی کی کیونکہ انہوں نے سبائی سیٹ کا الیکشن لڑا تھا یہاں پہ بڑے رائیول جو تھے ان کے جعوید حاشمی صاحب ہوا کرتے تھے قریشی صاحب کے اب وہ سپورٹ کر رہے ہیں گلانی صاحب کے بیٹے کو علی گلانی کو اور وہ جو پی ایم ل این کا کینڈیٹ تھا جو ہار گیا تھا گلانی صاحب کے بیٹے کے مقابلے میں وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے گلانی صاحب کو اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ کوئی مقابی انتشار نہیں ہے انتہادیوں میں کوئی اسی طرح کی خبریں کے پی سے بھی آ رہی ہیں لیکن کراچی کا سین مجھے زیادہ مختوش نظر آتا ہے جہاں ایم کی ایم کے دو تین دھڑے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جماع اسلامی بھی لڑ رہی ہے پی پس پارٹی بھی لڑ رہی ہے جس کا فائدہ کے پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ بہت بڑا گیمبل لیا وہ کہ ایک عمومی فضا ابھی تک عمران خان کی جو پولٹیکل موبیلائزیشن ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے ہمیں نہ یہاں اس الیکشن کیمپین میں نہ ہمیں نظر آئیں مریم نواز شریف نہ حمدہ شہباز شریف پنجاب میں نظر آئے نہ ہمیں سندھ میں بلاول بھٹو یا وہاں کے چیف منسٹر شاہ صاحب وہ بھی ہمیں کوئی جلسے کرتے ہوئے بڑے جلسے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے اسی طریقے سے کے بھی بھی البتہ مرلہ فضل رمان اور دیگر جو لیڈرز ہیں آفتاب شیعب پاؤ ہیں اور دیگر احمل ولی خان ہیں اور پیپس پارٹی کے اور نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ کافی متحرک نظر آتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان تو اپنی اوور آل جو کیمپین ہے سادشی نظری کے گرد اور یہ ان حکمرانوں کے خلاف اس پر ایک طرح کا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا وہ تمام پارٹی کو شکست دے دیں ان کے لیے بڑا چیلنج ہے اور چیلنج یہ ہے کہ یہ سیٹیں انہی کی پارٹی کی خالی کی ہوئی ہیں اور انہوں نے کوشش کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر کہ کسی طریقے سے یہ ان کے اسطیفے واپس ہو جائے یا قبول نہ ہو اور سپیکر کا فیصلہ ان کے اسطیفے قبول کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا شکار نہیں ہوئی عالی کار نہیں ملی تو لہذا اب الیکشن ہونے جا رہا ہے پہلے یہ تھا کہ الیکشن ملتی ہو جائے گا لیکن اب چیف الیکشن کمیشنر نے اور چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن سولہ اکتوبر ہی کو ہوں گے تو لہذا اب یہ الیکشن آٹھ سیٹوں پہ ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کی اس میں ایک طرف تو عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت سب سے پاپلر لیڈر ہیں اور وہ سب کا ستیا ناس کر دیں گے ملیہ میٹ کر دیں گے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو مقامی رائے دہندگان ہیں ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عمران خان ہے تو جا کے اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا انہوں نے تو یہ سیٹ خالی کر دینی ہے یہ چھوڑ دینی ہے اگر اسطیفہ نہیں بھی دیں گے تو خالی رہے گی اور وہ اس کا عوت نہیں اٹھائیں گے حلف نہیں اٹھائیں گے اور یہ سیٹ خالی پڑی رہ جائے گی اور اس حلقے کی نمائندگی نہیں ہو سکے گی لہذا اس بات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پارٹیز کہ یہ تو اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کا الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں اور پھر یہ جو زمنی الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے جا کے کون سا حلب لینا ہے عمران خان نے سات سیٹوں پر تو حلب نہیں لیں گے زیادہ ایک سیٹ پہ وہ رہ سکتے تھے اور دوسری بات ہے وہ ایک سیٹ پہ ملی رہے گے ان کا صیفہ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے تو بڑا دلچسپ منظر سامنے آئے گا ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سرسے میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس ملک میں آپ دیکھتے ہیں جھٹا پٹ جھٹ پٹ رنگ بدل جاتا ہے جانے کیسی کیسی ویڈیوز پھر رہی ہیں اس وقت مارکیٹ میں اور کیا سے کیا آ جائے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کافی اخلاقی طور پر مورلی ڈیمج کرے گی عمران خان کو عمران خان نے بھی بھاپ لیا ہے اور انہوں نے ابھی سے مہم چلانی شروع کر دیئے پری ایمٹیو میں مہم اگر دیکھئے میرے خلاف گندی قسم کی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں تاکہ مجھے بھی بدنام کیا جائے اور مجھے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میں بھی ہوں ویسے ہی ہوں جیسے ہی زرداری خاندان ہے یہ شریف خاندان ہے لیکن یہ مقابلہ جو ہے بڑا اہم ہوگا اس کے بڑے دور اثرات برتب ہوں گے اگر عمران خان سات میں سے چار سیٹیں ہار گئے تو ان کی پی ٹی آئی چار سیٹیں ہار گئی ہے عمران خان چار سیٹیں ہار گئے سات میں سے جو بڑا راست لڑ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ڈیمج ہوگا اور اگر وہ سات کی سات سیٹیں جیت گئے تو ان کا بڑا سیاسی غلغلہ مچے گا اور انہیں بڑی فتح حاصل ہوگی اور وہ پھر بڑے زورتار طریقے سے اسلام آباد کے لونگ مات پر روانہ ہوں گے لیکن اگر وہ ہار گئے یا اکثر سیٹیں ہار گئے یعنی میری مراد یہ کہ چار سیٹیں سات میں سے چار سیٹیں ہار گئے تو پھر عمران خان کے لیے مسئلہ بن جائے گا میں نے سنایا کہ ملتان کی سیٹ میں بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے گلانی خاندان اور کریشی خاندان کے درمیان لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح کی مقامی لڑائی ہے جس میں مقامی گروہ جتنے زیادہ بڑی کولیشن مقامی طور پر جس کی بن گئی وہ جیت سکتا ہے شاہ محمد قریشی کے سیاسی مستقبل کا دارو مدار بھی سیٹ پہ ان کی بیٹی کے جیت کے ساتھ ہے ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی بھی ظاہر ہے جا کے اس نے حلف نہیں اٹھانا ہے اگر حلف اٹھانا ہے تو اس کے بعد وہ میمبرشیپ سے ریضائن کر دیں گی جس طرح ان کے بارے سامنے کیا تو بڑے انٹرسنگ ٹائمز ہیں تو سولہ تاریخ کو دیکھیں گے اتوار کو ید لگے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا رتیانہ نکلتا ہے عمران خان کا گرام اوپر جاتا ہے یا عمران خان کا گرام نیچے جاتا ہے مجھے اجازے دیجئے بدلوں کی نشریات سے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجئے